پپٹیک ایلسر اس ویڈیو لیکچر میں ہم پپٹیک ایلسر ہوتا کیا ہے کازیز آف پپٹیک ایلسر اور ڈرگز کون کون سی ہم یوز کرتے ہیں فار دی ٹیٹمنٹ آف پپٹیک ایلسر اس کو سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پپٹیک ایلسر پپٹیک ایلسر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جی آئی کی لائننگ جو جی گیسٹرو انٹسٹینیل ٹریک کی لائننگ ہے اس میں ہمارے پاس کوئی انفیکشن انجری یا ڈیمیج آیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پپٹیک ایلسر اور پپٹیک ایلسر is a sore on the lining of stomach سمال انٹسٹین اور اسفیگس پھر ہمارے پاس پپٹیک ایلسر ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس پپٹیک ایلسر ہوا ہے سٹومیک کے اندر تو اس کو ہم کہیں گے گسٹرک ایلسر اور اسی طرح اگر ہمارے پاس دوڈینیم جو ہمارے پاس سمال انٹسٹین کا فرس پارٹ ہوتا ہے دوڈینیم اگر اس میں ہمارے پاس کوئی انسر ہوا ہے یا کوئی انفیکشن انجری بھی رہا ہویا تو ہم اس کو کہیں گے دوڈینیم انسر اسی طرح ہمارے پاس جو اسفیگس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اگر انسر ہو تو اس کو ہم کہیں گے اسفیجیل انسر تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ڈیفنیشن تھی انسر کی کہ انسر is a sore پرپٹیک آلسر is a sore and the lining of your stomach small intestine اور اسفیگس پھر اس کی ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپس آگئی ایک کو ہم کہتے ہیں گسٹرک آلسر ڈیوڈینیم آلسر اور اسفیجیل آلسر پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ causes of پرپٹیک آلسر کہ پرپٹیک آلسر کیوں کاز ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس مایکروبز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح فار اگزمپل ہمارے پاس آتا ہے اچ پائلوری جو ہیلیکو بیکٹر پائلوری بکٹیریا ہے یہ ایسیڈک انوارمنٹ میں رہتا ہے سپیشلی یہ جو ہمارے پاس سٹومیک ہے اس میں ہمارے پاس ایسیڈک انوارمنٹ میں رہتا ہے اور جو ہمارے پاس وال اف سٹومیک ہوتی ہیں جو میدی کی لائننگ ہوتی ہے اس کو یہ ڈیمیج کرتا ہے جس وجہ سے ہمیں السر کاز ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پپٹیک کلسر ہے وہ مایکروبز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لانگ ٹیم یوز آف این ایسیڈ جو ہمارے پاس نان سٹیرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز ہوتی ہیں ان کے یوز کرنے کی وجہ سے لانگ ٹیم یوز کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی السر ہو سکتا ہے جو نان سٹیرائیڈل ڈرگ ہوتی ہیں اس کو یوز سے اس لیے ہمارے پاس جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس موکس کی پرودیکشن ہوتی ہے یا جو ہمارے پاس پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے یہ اس کو ڈیمیج کرتی ہیں تو یہ ان میڈیسن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یا اڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہیں جس وجہ سے ہمیں السر کا آز ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس سٹریس یا سپائسی فوڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایکسیسیو ایچ سی ال پروڈیکشن جو ایچ سی ال ہے ہمارے پاس ایسیٹ کا زیادہ پروڈیوس ہونا اس وجہ سے بھی ہمارے پاس ایلسر کال ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈیکریز میوکوزل سیکریشن وہی جب ہمارے پاس میوکس کی سیکریشن کم ہوگی تو ہمارے پاس جو پیپٹک ایلسر ہے اس کے چانسی زیادہ ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پروڈیکشن ہے پروڈیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ میوکس کی بنی ہوتی ہے اگر وہ کم ہوگی تو ہمارے پاس جو پروڈیکٹیو لیئر ہے وہ ریڈیوس ہوگی اور جس وجہ سے ہمیں ایلسر کے کازیز ایلسر ہونے کے چانسیز ہو سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈرگز یوز ٹو ٹریٹ پپٹک ایلسر کون کون سی ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فار ڈی ٹریٹمنٹ آف پپٹک ایلسر تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی آتی ہے انٹی مایکروبیل ایجنٹ ہم نے کازیز میں پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس پپٹک ایلسر کاز ہوتا ہے وہ مایکروبز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اس لیے جو ڈرگز یوز کرتے ہیں انٹی مایکروبیل ایجنٹ یوز کرتے ہیں جو کل کرتی ہیں مایکروبز کو جس طرح ہمارے پاس اگزمپل آتی ہے میٹرانیڈازول جو اگزمپل آتی ہے جو ڈرگز ہم یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس فارمولا ہے فلیجل ویرہ کا وہ ہم یوز کرتے ہیں جو مایکروبز کو کل کرتی ہے انٹی بائٹکس جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہے انٹی بائٹکس اکتی ہے جو ہمارے پاس ایچ پائلوری بیکٹیریا ہوتا ہے یہ اس کو کل کرتی ہے اور جو ہمارے پاس پپٹیکلسر کے چانسز ہیں اس کو کم کرتی ہے پھر ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آف ڈرگ آتی ہیں ایچ ٹو ہسٹامین ریسپٹر بلاکر ہمارے پاس جو ایسٹامین ہے وہ کرواتی ہے سٹومیلیشن آف پرائٹل سیل پرائٹل سیل کی سٹومیلیشن کی وجہ سے ہمارے پاس ایچ سی ال پروڈیوس ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس ایچ سی ال زیادہ پروڈیوس ہوگا تو ہمارے پاس جو پپٹیکلسر کے چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے تو اس لیے جو ہم ڈرگز دیتے ہیں ایچ ٹو ہسٹامین ریسپٹر بلاکر جو ایکٹ کرتی ہے ایچ ٹو ریسپٹر پر جو ایچ ہسٹامین کا ٹو ریسپٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پرینٹ ہوتا ہے سٹومیک اور بلڈ ویسل میں تو سٹومیک میں وہ ایکٹ کر کے جو ہسٹامین کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہے جس وجہ سے ہمارے پاس جو پرائیٹل سیل کی سٹومیلیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جس وجہ سے جو ہمارے پاس ایچ سیل کی پرڈکشن ہے اس میں ہمارے پاس اگزمپل آتی ہے سمیٹردین یا فمیٹردین پھر ہمارے پاس تیسری جو ڈرگ کی ٹائپ آتی ہے وہ ہے پروٹان پمپ انہیبیٹر پروٹان پمپ انہیبیٹر یہ ہمارے پاس جو ہیڈروجن کی ٹرانسپورٹ ہوگی جو ایچ پازیٹیو آئین کی ٹرانسپورٹ ہوگی اس کو یہ کم کرے گی مین کہ اس کو لیومن میں ہیڈروجن کو کم سے کم لائے گی اس کی ٹرانسپورٹ کو بلاک کرے گی جو ہمارے پاس پروٹان پمپ ہوگا اس کو بلاک کرے گی تو جتنا ہمارے پاس ہیڈروجن ایچ پازیٹیو ہمارے پاس لیومن میں جو ہمارے پاس لیومن میں کم آئے گا تو اتنی ہمارے پاس ایچ سی ال کی پروڈیکشن کم ہوگی کیونکہ کلورائیڈ کو اپنے ساتھ ہرڈریجن چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاس ایچ سی ایل بنا سکے تو جتنا ہمارے پاس ہرڈریجن آئین کم ہوگا ہرڈریجن کم ہوگا ایچ پازیٹیو ہمارے پاس کم ہوگا تو اتنی ہمارے پاس ایچ سی ایل کی پروڈیکشن کم ہوگی تو جتنی ہمارے پاس ایچ سی ایل کی پروڈیکشن کم ہوگی اتنے ہمارے پاس جو ہے پپٹیکل سر کے چانسز کم ہوں گے پھر ہمارے پاس اس میں اگزمپل آتی ہے اومپرازول فورس پہ ہمارے پاس آتی ہیں پروسٹا گلینڈین انالاغس اس قاضل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیکریز موکوزل سیکریشن موکس جب کم سیکریٹ ہوتا ہے پروٹیکٹیو لیئر ریڈیوز ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں پپٹیکل سر ہو سکتا ہے تو ہم ایسی میڈیسن یوز کریں گے تو جو پروٹیکشن کو بڑھائے گی جو موکس کی سیکریشن کو بڑھائے گی تو اس میں ہمارے پاس پروسٹا گلینڈین انالاغ جس میں ہمارے پاس میزو پرسٹولول آتی ہے جو پروسٹا گلینڈین کی سٹیملیشن کرواتی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے موکس وہ سیکریٹ ہوتا ہے جس سے ہمارے جو پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے تو ہمیں جو ہمارے پاس ایچیل کی پروڈیکشن ہے اگر اس کی زیادہ ہو بھی رہی ہے تو وہ اس سے ڈیمیج جو ہمارے پاس ہے وہ کم کال ہوگا جس کے وجہ سے ہوں جو ہمارا پپٹک ایلسر کے چانسیزیں وہ کم ہوں گے فیفت پہ ہمارے پاس آتی ہے آنٹ ایسیڈ جس میں ہمارے پاس آلومینیوم ہرڈر ایکسائیڈ اور میگنیشم ہرڈر ایکسائیڈ آتے ہیں یہ کرتے ہیں ڈیکریز ایچ سی ال کنسنٹریشن جو بنا ہوا ایچ سی ال ہے اس کو کم کرتے ہیں کیوں؟ جو ہمارے پاس آنٹ ایسیڈ ہوتے ہیں جو آلومینیوم ہرڈر ایکسائیڈ اور میگنیشم ہرڈر ایکسائیڈ وہ ایکٹ کرتے ہیں ہیزہ بیس وہ بیس جب ہمارے پاس ایچ سی ال کے ساتھ ریاکٹ کرے گی ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے گی تو ہمارے پاس سالٹ اور وارٹر کی جو ہے وہ سالٹ اور وارٹر بنیں گے تو اس ریکشن کو ہم کہتے ہیں نیٹرلائزیشن ریکشن یہ ہمارے پاس جو ایسیل بنی ہوئی ایسیل ہے اس کے ساتھ ریکٹ کر کے اس کو سالٹر وارٹر میں کنورٹ کرتی ہیں مین کے ایسیل کی کنسنٹریشن کو ریڈیوز کرتی ہیں سکس پہ ہمارے پاس آتی ہیں میکوزل پروٹیکٹیو ایجنٹ جس میں سکرال فیٹ اگزمپل آتی ہے جو ڈرگز آتی ہے یہ بھی ہمارے پاس پروٹیکشن کو بڑھاتی ہے یہ ہمارے پاس تین طرح سے پروٹیکشن کو بڑھاتی ہے ایک تو جو ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس زخم ورہ ہوئی ہے جس کسی بھی جی ایٹی کے پارٹ گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک میں تو یہ اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتی ہے پھر جس سیکنڈ ہمارے پاس یہ پروسٹا گلینڈین کو سٹوملیٹ کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میوکس پروڈیوس ہو سکے جب میوکس زیادہ پروڈیوس ہوگا تو ہمارے پاس جو پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگی اور تیسرا یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو السر کو پریونٹ کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یہ ان کی فارمیشن کرتی ہے تو جب بائی کاربونیٹ زیادہ بنیں گے تو وہ ریئر کر کے ایسٹ کے ساتھ سالٹ اور وارٹر بنائیں گے جس سے ہمارے پاس جو ایسیل کی کنسنٹریشن ہے تھنکس فر واشنگ